سیف کے بارے میں کافی اہم اپڈیٹ آپ کو دینے چاہ رہے ہیں 29 اکتوبر سے جیسا کہ تمام لوگوں کو پتا ہے ہم کافی بار نیوز دے چکی ہیں کہ سیف جو ہے وہ ختم ہونے چاہ رہی ہے اور اس کے جو فنکشنز ہیں وہ جی این آر پی ایس پی پی جے ان تمام ایجنسیز کو شفٹ ہو رہے ہیں سیف کا جو سٹاف ہے وہ بھی شفٹ ہو جائے گا اور ایک نئی ایجنسی آ جائے گی اس دوران سیف کی انفرمیشن کے مطابق جو سیف نے تفصیلات دی ہیں دو لاکھ ستر ہزار پینڈنگ کیسز ابھی بھی موجود ہیں اور سیف کے مطابق کے دو ہزار سترہ میں یہ سسٹم لانچ ہوا تھا جو آپ آن لائن اپنی فائل لاؤگ کرتے ہیں تو آج کل جو سینیریو چل رہا ہے اس میں تقریباً سیف کے عداد و شمار کے مطابق ایک ہزار کیسز ٹیلی بیسز پہ نئے ریجسٹر ہو رہے ہیں اور سیف کے مطابق کے 29 اکتوبر تک جو اس کی ڈیڈ لائن ہے جو یہ نئی اجنسی کو شفٹ کر رہے ہیں تو ان کے مطابق ابھی فور دہ ٹائم بینگ دو لاکھ ستر ہزار کیسز پینڈنگ ہیں جو ابھی بھی ریویو ہونے ہیں ان ویزاز کا ان کیسز کا فیصلہ کیا جانا ہے تو ابھی تک یہ فائنلائز نہیں ہوئے اور سیف کی جانب سے جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئی ہے انہوں نے اس پہ کانفرنسز شروع کر دی ہیں اور سیف کے افیشل پیج پہ بھی آ گیا ہے 29 اکتوبر سے پہلے پہلے یہ تمام کے تمام جو فنکشنز ہیں ان کو ڈیوائیڈ کرنا ہے اور جو نئی اجنسی آئے گی اس کے ہینڈ آور کرنا ہے تو اس پہ کام شروع ہو چکا ہے اور میں سکرین شورٹ بھی پوست کر دوں گا ڈیٹیلز اف کے افیشل پیج پہ بھی آ چکا ہے اور امید ہے کہ نئی اجنسی آنے سے جو کام کی صورتحال اس میں بہتری آئے گی لیکن ابھی for the timing اس میں کچھ کہہ نہیں سکتی تو جیسے ہی اس پہ اپ ڈیٹس آئیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اس میں پروسس میں ابھی تک کوئی چینج آنے کے بارے میں نہیں بتایا گیا تو پروسس جیسا چل رہا ہے ویسے کب ویسے ہی چلے گا تو لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے فیل وقت اور اس میں کوئی نئی ڈیویلپمنٹ یا اپ ڈیٹس آئے گی